سنفناز اکام علم جببہ کی پہاڑیوں پر راج سنو فیسٹیول میں تیسرا روز خواتین کے نام برفیلے پہاڑوں پر رنگ بکھر گئے کھیل کے خبروں کے بعد رخ برف پوش پہاڑوں کے دامن ملم جببہ کا جہاں سنو فیسٹیول جاری ہے اور تیسرا روز خواتین کے نام تھا تفصیل بتا رہے ہیں شیر انزادہ یہ ہے بیس سالہ نجپ جو لاہور سے سکی کرنے کے لئے ملم جبہ آئی ہے نجپ نہ سنو فیسٹیول کے رنگا رنگ پر پانی کیلوں سے بکمندوز ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاساوار میدان جنگ میں اس محاورے پر عمل کرتے ہوئے کبھی گرتی ہے کبھی سنبلتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی اسی طرح آخر کار نجپ نے سکی کا کیل سیکھ ہی لیا ہے مزہ آیا اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑی سی it's just a game of bit practice موجود ازن سے تصویری کائنات میں رنگ ملک بر سے آئے ہوئے سیاہوں نے ملم جبہ پر جیسے تعویٰ بول دیا ہو ہر طرف سیاہوں کا ایک حجوم نظر آ رہا ہے ہم خواتین کی ٹیم بہت ساری آئی ہیں یہاں پر سپیشل سکی کرنے آئی ہیں نجپ کی طرح خواتین سیاہوں نے بھی خوب ہلا گلہ کیا اور سکی کا لطف اٹھایا کوئی گھر پر تھی تو کوئی سنبل کر پھر گی جاتی مگر ہمت نہیں ہاری سنو پیسٹیول میں نوجوانوں نے بھی ڈول کے تاب پر رخص کیا جبکہ سکی نہ کر سکنے والوں نے ٹوٹ پر گزارا کیا برپوش وادی ملم جبہ میں سکی کے کلاریوں کا کیل دیکھ کر خواتین کی خون نے بھی جوش مارا اور وہ سکی کیل نے میدان میں کود گئی شیرین زادہ ایکسپریکس نیوز ملم جبہ سواد اس نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہی انٹرنیٹ پر نشریات براہ ہے آج دیکھنے کے لیے لاغن کیجئے live.express.pk خوشدر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ